موسیقی موسیقی آج ہم بات کریں گے مختلف سیوریزیشنز مختلف ٹریڈیشنز مختلف ریلیجنز مختلف کلچرز میں اگر کوئی ازلی بدبخت ہوتا ہے تو اس کی بدبختی مٹانے کے لئے ان مذاہب کلچر کے بزرگوں ہستیوں نے جو اعمال کیے تھے وہ ساری دنیا میں ہر کلچر میں مشہور ہیں ازلی بدبختی کیا ہوتی ہے مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ تکالیف میں ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بڑے پرز کروکے رزق حلال نہیں کھاتے لوٹ مار کی کمائی ہوتی ہے جیسے پرانے زور میں تھے یا ظلم کی ملکیت کسی کی حرب کی ہے اور پھر اس سے آگے چل کے جس مظلوم کی وہ ملکیت ہوگی وہ بدبائیں دے گا یا جس کی ملکیت انہوں نے گزب کی ہے تو وہ بدبائیں دیں گی یہ بدبائیں آگے چل کے نسل دل نسل چلتی ہے اور اسی طرح دوسرے معاملات اسی طرح دیگر معاملات بھی چلتے رہتی ہیں لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہیں تو اب جب وہ بدبائیں ہوتی ہیں تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو آبا و اجداد کی طرف سے ان کو بدبائیں منتقل ہوتی ہیں تو وہ بارہ کھانے کو دیکھا جاتا ہے اگر بارہ کھانا کو آپ دیکھیں گے ٹویلیفت ہاؤس کو دیکھیں گے تو ٹویلیف ہاؤس جو ہے یہ زمان بائید ہے ٹویلیف ہاؤس میں جو سیارے کمزور ہوتے ہیں ان کے مطابق علاج کیا جاتا ہے لیکن اب میں کچھ روایات کچھ کسے کہانیاں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ کیسے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتی سلسلے کے سرکھیل بزرگوں میں سے ہیں آپ ہی کے دو کلپا حضرت علی احمد علیہ الدین سابر کیا اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ہیں چشتیہ سابریہ اور چشتیہ نظامیہ سلسلہ چلا ہیں تو ایسی عظیم المرتبت ہستی جب تک حضرت بابا حضرت بکتیار قاتی رحمت اللہ علیہ سے نہیں ملی تھی اس سے پہلے مرشد کی تلاش میں سرگردان تھے مختلف مقامات کا سیر کیا مختلف اولیاء اکرام سے ملے تو آپ کا جانا ہوا بغداد شریف میں وہاں پہ حضرت واسپاک رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ جو کہ مرشد کریم حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے وہاں پہ آپ جب وہ گئے تو زیافت کے لئے مختلف علماء اکرام بزرد عام آدمی خواس سب موجود تھے آپ بھی وہاں پہ موجود تھے زیافت کے لئے جب وہ حضرت شیخ شہاب دین رحمت اللہ علیہ کی ایک خادمہ آئی اور وہ ہاتھ دھولانے آئی تھی تو حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے جب وہ ہاتھ دھولا رہی تھی تو آپ نے جب اس کو نگاہ کی تو آپ کو پتا چلا کہ یہ تو اس کی سعادت نہیں ہے بلکہ یہ نہوسہ تیز کی یعنی ازلی بدبختی ہے اس کے اوپر تو جس کا نمک کھانا پڑتا ہے اولیاء اکرام سب کی اس ہو جیسے روٹی نہیں کھاتے تو وہاں پہ ان کے لئے کچھ اشائی کرنی پڑتی ہیں دعائیں مانگنی پڑتی ہیں تو وہاں پہ جب آپ نے لگا کی تو آپ کو یہ معلوم ہوا تو اس بدبختی کو دھونے کے لئے آپ ہاتھ دھو رہے تھے وہ پانی گرا رہی تھی آپ ہاتھ دھو رہے تھے اور اس کی طرف دیکھ رہے تھے اب یہ علماء نے علماء اکرام نے یہ ہوا کیا بیان کیا ہے اب میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بتا جاتا ہوں کہ اس وقت آپ نے کونسا عمل پڑھا کونسی دعا تھی جو آپ نے دل میں پڑھی اور نگاہ سے اس کو مٹا رہے تھے بے شک یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو کتابوں میں چیزیں نہیں ملے گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ان دنوں میں یعنی جب تک آپ مرید نہیں تھے تو بکسرت آپ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے سورہ اخلاص جسے قلو اللہ احد کہا جاتا ہے یہ سورہ قرآن پاک میں ہے اور اس کے پڑھنے سے قرآن کا تیسرا حصہ کا برابر سواب ملتا ہے اگر کوئی تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کو ایک قرآن مجید پڑھنے کا سواب ملتا ہے تو بکسرت آپ کو یہ سورت پڑھا کرتے تھے اسی کے خیوز و برکات تھے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کشف کھلا ہوا تھا آپ دیکھ رہے تھے اور نیت اخلاص کی وجہ سے آپ اپنے نظروں سے نظروں سے نظروں کے نور سے اس جو ہے مٹا رہے تھے اس بدوقتی کو اور اس کو وہاں پہ سعادت لکھ دیا تو یہ سور اخلاص کی برکت تھی اور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بزرگی تقوی اخلاص تھا اسی طرح اگر دیگر کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جن میں ایک بندے کے اوپر فانسی کی سزا تھی کسی اللہ کے ولی کے پاس گیا اس نے اس کو بتایا کہ یا لطیف کا ذکر کریں جب اس نے بکسرت یا لطیف پڑا تو وہ جو چیز اس کے فانسی کی تھی وہ اس کو خواب میں دکھا کے اس کو رد کر دیا گیا تو یہ یا لطیف کی برکات تھی اسی طرح دیگر واقعات کو اگر ہم اٹھائیں گے تو حضور غوث العظم غوث سمدانی قطبِ ربانِ مِعبوغِ سوانِ کندیلِ نورانِ مُعیدین حضر الشیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی دوسرے کا مرید آیا تھا وہ اپنے مرشد کے پاس گیا کہ میں بغرض تجارت جانا چاہتا ہوں تو اس کے مرشد نے کہا کہ نہیں جاؤ آپ کے مقدر میں جو ہے یہ یہ مسائل ہیں تو پھر وہ جب حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت نے کہا آپ جائیں تو اب اس کے لئے حضرت غوث العظم غوث سمدانی قطبِ ربانِ محبوبِ سبحانِ کندیلِ نورانِ مُعیدین حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دعائیں مانگی کتب میں لکھائے ستر مرتبہ مانگے اب ستر مرتبہ مانگے یا سات مرتبہ مانگے لیکن حضرت نے آپ کے حق میں دعا مانگی وہ جو اس کی مشکلات تھیں وہ اس کو خواب میں دکھا کے اس کو ختم کیا گیا اور وہ بندہ بخیر آفیت اپنے سفر سے لوٹایا تہائف وغیرہ حضرت کے پاس لے کے آیا حضرت نے ان کو دعا دی تو اس طرح کی واقعات جو مقدر میں لکھے ہوتے ہیں اس کو جب تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے لئے اخلاص چاہئے اکڑے حلال چاہئے بندہ اشاہ دعا کرنے والا بلکل دل سے دعا کرتا ہوں تو اس طرح سے وہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی کو بدعائیں لگتی ہیں ہمارے کچھ مشاہد آتے ہیں ایک بندے کو حضرت سید احمد شاہ غازی رحمت اللہ رہے پیرا پرانی پرکے ان کو بدعائی دی اب تک ان کے خاندان میں لولے لنگرے پیدا ہو رہے ہیں حالانکہ انہوں نے دوسری جگہوں سے شادیاں بھی کی ہیں لیکن وہ بچے لنگرے ہوتے ہیں گھونتے ہیں جیسے بودھکتے ہیں اس طرح سے بچے گھونتے ہیں تو اسی طرح سے ایک بہت بڑا زمیدار ہے ان کو کسی اللہ کے فقیر نے بدعا دی تو وہ جو ہے اب تک ان کے گدی میں جو بھی پگ پہنگتا ہے تو اس کی نظر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بدعائیں جو بڑوں کی طرف سے منتقل ہوتی ہیں یہ ان کو ہوتا ہے اور ان کو پھر مٹاتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کے فقیر اللہ کے بندے نیک انسان فیرپا حمدر اب آتے ہیں کہ ان کے مٹانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں ہر تریڈکشن ہر اس میں علیہ داس ہیں مثال کے طور پر ہندوزم میں یگ کرتے ہیں یگ کیا ہوتا ہے ایک آگ کا مچ ہوتا ہے اور اس کو جلا کے اس میں پانچ دس چیزیں مشہور وہ تو ڈالتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ڈالتے ہیں چاول ہوتے ہیں تل ہوتے ہیں کافور ہوتا ہے اس کے علاوہ ناریل ہوتا ہے اس کے علاوہ سندور ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے الائچی ہوتی ہے کوئی پان کے پتے یا دوسری چیزیں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور سندل کی لکڑی ہوتی ہے اور دھوک وجہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آگ میں جلا کے اس کی نوست کو رفع کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کے لوگ ان کو ہزار روپے لے کے جب وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں ان کے برے گھر میں یگ کرتے ہیں یعنی وہ آگ کا مچ جلا کے جو ان کے نیا سسرات ہوتے ہیں وہ جب اس کا بخور یا دخنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انوائرمنٹ سے جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا جو جراسیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے مختلف مذاہب میں ہوتا ہے اگر آپ کہیں جائیں گے تو وہ آگ سے اس کو فیرا دیتے ہیں تو آگ سے کیوں دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایمٹی سیپٹک ہوتی ہے کہیں پہ پانی سے دھوتے ہیں کہیں پہ کسی اور طریقے سے دھوتے ہیں تو یہ عربہ اناثر سے ترقیب دی جاتی ہے اگر اس کو علم جفر یا نجوم کے ذریعے کسی کی بدعا کی کارٹ کی جاتی ہے تو عربہ اناثر میں ترقیب دی جاتی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے اسما کا ورد کیا جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے اسما کو کیسے بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسما کے ساتھ سیاروں کے اسما مقصوص ہیں اور ان میں بھی دو طرح کے مقصوص اسما ہوتے ہیں ایک طریقہ وہ ہے جس میں جب سیارے سیدھے ہوتے ہیں تو ساتھوں سیاروں میں سے ایک ٹیبل کے اندر جو اسما ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جب سیارے ہوتے ہیں اس وقت پڑھنے سے اس سیارے کی قوت پاور اشائی آپ میں ٹرانسپر ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے اگر آپ کے سیارے میں پیدائشی زائطے میں کمزوری ہوتی ہے یعنی جسے عزلی بدبکتی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے تو پھر وہ اسما لیے جاتے ہیں جو کہ اس سیارے کے شیعاتین بدس رات کو روکتے ہیں اب یہ دو طرح کی ٹیبلز ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ساتوں سیارگان بیٹھے ہیں ساتوں سیارگان سیدھے کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ کے اسما پڑھے جاتے ہیں اور چار اللہ تعالیٰ کے جو ہیں اسما اس میں سے ٹیبلز میں سے نکالے آپ نے اور پھر اس کے لیے ایک مقصود الگ سے جگہ پہ بیٹھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بخورات جو ہے اس کا انتظام کیا جاتا ہے ان سیاروں کے مطابق ہے اب اس کے ساتھ جو ہے ساتوں چار سیارے اگر اٹھیں تو چاروں کے جو ہیں بخورات کے ساتھ جو ہیں اس کے جو صدقات ہیں اور دوسری جو لوازمات ہیں وہ سب اس میں ڈالی جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل ہوتا ہے اور جب وہ بندہ اس کی ریاضت کرتا ہے اس بندے کے لیے تو وہ اس کے مقدر کو سوار دیتی ہے اس میں اسما مختلف بھی نکل سکتے ہیں اس میں جو ہے سیارے بھی مختلف ہو سکتے ہیں تو ان کا وقت کا استخاراج کر کے جب اس کو کیا جاتا ہے تو اس کا مقدر جو ہے بدل جاتا ہے اب مقدر کیسے بدلے گا کیونکہ وہ ازلی بدوقتی میں تھا شیعاتین اس کے اوپر گھیرا کر بیٹھے تھے یعنی سیاروں کی جو کمزوری تھی وہ ان کو جکڑے ہوئی تھی اب وہ کمزوری تھی یعنی شیعاتین کا گھیرا تھا اب اس کے گھیرے کو توڑنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسما کا حسار چاہیے اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسما کا حسار لیا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے قرآن مجید میں کہا کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو ایک نام نل بولا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میرے ناموں سے پکارو اس ناموں سے آپ دعا مانگے تو اس سے اشائی ہو جاتی ہے اب ایک خاص بات کہ ایک ایسی سورہ مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں ایک باجمات نماز پڑھتا ہے جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں سات آیات ہیں یہ سورہ فاتحہ بھی رد النہو سات سیار گانے اور پھر ان کی تراتیب ہوتی ہیں ان تراتیب کو استعمال کر کے جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ نو سات ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جو مقدریں وہ کھل جاتا ہے وہ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ نو ستیں وہ عذاب وہ تکالیب سب دفع ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو دو طرح کے اسماء الہی ملیں گے ایک اسماء جو ہے ساتوں سیاروں کے ایک طریقے میں ملیں گے جیسا کہ مجددین ابن عربی دحمت اللہ علیہ کی کتب میں آپ کو ملے گا کہ اطوار کے دن شمس سے تعلق رکھنے والے یا حیو یا قیون ہیں اور منگل کے دن سے پیر کے دن جو ہے یا رحمان یا رحیمیں منگل کے دن جو ہے یا مالک یا قدوس ہے اور بدھ کے دن جو ہے وہ یا علی العظیم ہے اور جمعرات کے دن جو ہے یا قبیر المطال ہے اور جمعہ کے دن یا کافی یا گنی اور پھر ہفتہ کے دن جو ہے یا خطاہ یا رجا کے تو اب یہ اسماء جو ہیں یہ پڑھے جاتے ہیں اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب سیارے سیدھیں تو اس کی جو پاور ہوتی ہے سعادت کی قوت وہ حاصل کی جاتی ہے ریاضت کے ذریعے یا اس کو باموکل پڑھ کے ایٹر ٹائم اس کی پاور کو جذب کیا جاتا ہے مقصود اوقات میں لیکن اگر آپ وہ اگر کنڈلی میں نہوست ہے یعنی کمی ہے اس کی بدوقتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے حفاظت کا نظام چلانا ہوگا مثال کے طور پر جیسے ایک گاڑی ہے گاڑی کے اوپر زنگ لگ گیا ہے تو سب سے پہلے آپ زنگ زنگ کو اتاریں گے پھر نکھار کے لیے رنگ کریں گے ایسے نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کے اوپر رنگ کریں گے اگر پہلے رنگ کریں گے تو رنگ تو ہو جائے گا لیکن وہ نکھار نہیں آئے گا تو اسی طرح ان اللہ تعالی کے اسما کو ان دو مختلف طریقوں سے جو کہ لکھا جاتا ہے پہلے نہو ستوں کی کاٹ کے لیے وہ جو زنگ پل اتارتے ہیں اللہ تعالی کے وہ اسما جو نیگیٹیوٹی کو دور کرتے ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر وہ اسما آپ اس کی ریاضت ہوتی ہے جن اسما سے اس کو اس کے اوپر پالشو نکھار آئے شائننگ آئے تو یہ ہو گیا ایک طریقہ اب میں نے اسما کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں صدقات صدقات جو ہم لیں گے تو ان سیارگان کے مقصود صدقات اللہ علیہ دا اللہ علیہ دا سے ڈیفرنٹ ہوتے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ہر بنگے کا ایک ہی صدقانے کے لئے اس کے علاوہ تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساتھ یا وقت یا پانے وقت کا استخراج اس کا استخراج کیا جاتا ہے اور پھر چوتھا جو ہوتا ہے اس کے لئے اللہ علیہ دا سے جگہ ہو مقام اللہ علیہ دا سے ہو اور پھر پانچوہ جو ہے اس کو جب ریاضت کی جاتی ہے باموکل تو وہ ساری نیگیٹیوٹی ریموو ہو جاتی ہے یہ طریقے کیونکہ عامومی طور پر لوگوں کو پتا ہی نہیں لوگوں پتانے کیسے گئے ہمیں جس نے بتایا وہ اللہ کا بندہ وہ ہمارا مرشد اس نے نگاہ کرم کی اور اس نے دعا دے دی لیکن جب لوگ ہمیں بتاتے ہیں جتنی مشکتیں وہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے اور دوسری بات کچھ ہمارے دوست جب میں کہتا ہوں بھائی آپ کے کچھ کمنٹ کرتے ہیں یا کچھ جو ہے وارسپ پہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیئے کہ میرا بھی ٹائم کا خیال رکھیں آپ اپنا نام اور سوال تاریخ پیداش لکھا کریں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر میں جواب دے جوں کہ آپ راہو کا علاج کریں یا زہل کا تو میری وہ ویڈیوز دیکھ کے وہاں سے سرکات وغیرہ سے علاج کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں کیا کروں جب میں نے وہاں پہ پہلے ہی سب کے لیے بتا دیا ہے تو اس نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ختم کی جاتی ہے اس نیگیٹیوٹی کے ریموو ہونے کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی جو ہے ہو جاتی ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لیا جاتا ہے اور اس کو جو ریموو کیا جاتا ہے اس کے لیے آتش یعنی مچ کام ہوتا ہے جیسے کلندری مچ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے باد باد کا مطلب ہمارتے ہیں دم کر کے کسی پر تو دوسرا طریقہ یہ ہوگیا تیسرا وارٹر یعنی گسل یا جیسے حضرت صاحب ہاتھ دھو رہے کے تو وہ پانی کا استعمال کر رہے تھی اور سورہ اخلاص پڑ رہے تھی تو اسی طرح سے اگر کسی اور اور کا ہوگا تو اس کو اور طرح سے اس کی نیگیٹیوٹی ریمون کرنے کسی کی نیگیٹیوٹی مٹی سے ریمون ہوتی ہے تو اب مٹی سے کیسے ریمون ہوگی تو یہ چیز آپ لوگوں کو نہیں کوئی بتائے گا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ریمون ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے ان مقصود سیاروں کی چیزوں کو مٹی ملتانی جیسے بولتے ہیں جیسے سندھی میں میٹ بولتے ہیں ملتانی مٹی کو پیس کے اس میں متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں اس میں ڈال کے اور اس میں اگر ارک گلاب ہے یا دودھ ہے یا پانی ہے جو بھی چیز سیارے کے مطابق نکلے اس میں ڈال کے اس چیز کو جب مریض کی جسم پر ملا جاتا ہے تو اس کے اس سیاروں کی نغوست یا نیگیٹیوٹی جو ابزار جب آپ گھسل کریں گے تو وہ ساری نیگیٹ اٹی وہاں سے ریموک ہو جائے گی تو اب چاروں طریقے میں نے بتا دی آگ جیسے پاکستان میں کاغان کالام کی طرف کوئی کافرستان میں تو نہیں جا پروگرام سے ٹی وی پر دکھاتے جب ان کو کوئی لڑکی کو ماواری بھوماتے تو اس کا مطلب کیا یعنی وہ اس کے جراسیموں کو آگ سے ہٹاتے ہیں اسی طرح یگ کرتے ہیں یہ بھی آگ کا طریقہ ہے مچ جو ہوتا ہے یہ بھی آگ کا طریقہ ہے اور اگر آپ پلاتے ہیں تو یہ پانی کا طریقہ ہے اگر مٹی کا لیپ کرتے ہیں تو یہ خاتی طریقہ ہوگیا اور اسی طرح اگر پانی سے دھوتے ہیں تو بھی آبی طریقہ ہوگیا اور اگر دم کرتے ہیں تو یہ بادی طریقہ ہوگیا چاروں طریقے سے نیگیٹیوٹی بدبختی نحوسط ازلی نحوسط کو دفع کیا جاتا ہے اور مختلف صدقات وغیرہ دلا کے انشاءاللہ اللہ آپ اللہ اللہ لگیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹس فیادیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹر